اللہ اکبر اللہ اکبر اسے ہم یمہدون لیجزی اللہزین آمنوا وعمل صالحات من فضل انہو لا یحب القافرین ومن آیاتی ان یرسل ریاہ مبشراتین ولی یزیقکم من رامتہی ولی تجری الفلک بے امرہی ولی تبتغ من فضلہی والعلقم تشکرون وَلَقَدَرْ صَلَّ مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَّا قَوْمِنْ فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ عَجْرَمُوا وَقَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَسُّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ رِّيَاهَا فَتُسِيرُ صَحَابًا فَيَبْسُتُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاؤُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَّرَ الْوَتْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا عَصَابًا بِهِ مَنْ يَشَاؤُ مِنْ عِبَادِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَقْشِرُونَ وَإِن كَانُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ لَا مُبْلِسِينَ فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَهْفَ يُوءِ الْأَرْضَ بَادَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَا مُهِلْ مَوْتَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ یہ سورہ روم کی 43 نمبر سے لے کر تو 50 نمبر تک 8 آیتی تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان آیات کا ترجمہ سمات فرمائیے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جمع دو اس دین راست کی سمت میں قبل اس کے کہ وہ دین آئے جس کے تل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وعبال اسی پر ہے اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دین کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے اور اس غرص کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومینوں کی مدد کریں اللہ ہی ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتی ہیں یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یہ قائق وہ خوش خرم ہو جاتی ہیں حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ معیوس ہو رہے تھے دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات یا مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلہ اٹھاتا ہے یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ تھا ان آیات کا ترجمہ فرمایا کہ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطے کے ساتھ جما دو اس دین دین راست کی سنت میں قبل اس کی کہ وہ دین آئے جس کے تل جانے کی کوئی صورت اللہ کی سب سے نہیں ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی ہے جو اس سے پہلے تیس نمبر کی آیت میں گزر چکی ہے لیکن تھوڑے سے ترمیم کے ساتھ وہاں بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ فَأَقِمْ وَجَكَ لِدْدِينِ حَنِیفَةِ یقصو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سنت جما دو فطرت اللہ لطی فطرن ناس علیہ اور قائم ہو جاؤ اس دین فطرت پر جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے یہ اس سے پہلے گزر چکہ ہفتے تیس نمبر کی آیت میں بیان کیا گیا تھا تھوڑے سے ترمیم کے ساتھ وہی بات کہی گئی ہے یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس یہ دین واضح ہو چکا ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے اور آپ حضرات اس بات سے بہ خوبی واقف ہے کہ اس کی تشریح میں تیس نمبر کی جو آیت ہے فاقی موجہ کلی دین حنیفہ پس یقصو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمجھا ماندو اور قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے تمام انسانوں پیدا کیا میں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اس کی تشریح کی تھی اور بتایا تھا کہ دین کے معنی اور مفہوم کیا ہے دین کسے کہتے ہیں دنیا میں کتنے دین رائے ہیں ان میں سے کون سے کون سے دین باطل ہیں اور دین حق جو ہے وہ کیا ہے یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی اس دنیا میں تشریح لائے ہیں ان سب نے یہی ایک ہی دین کو پیش کیا سب کا ایک ہی مشترکہ دین تھا کوئی علالق دین نہیں تھا لیکن دین کی تکمیل نہیں ہوئی تھی چنانکہ آخری نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ محبوس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تکمیل یہ کہہ کر کی کہ کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بحثیت دین کے پسند کیا یہ دین کی تکمیل دین کا اعلان تھا تو جب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم پر یہ بات واضح ہو چکی ہے یہ بات تم اچھی طرح سمجھ چکے ہو کہ دین کسی کہتے ہیں اب تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں تو یہاں کہا جا رہا ہے پس یعنی اب پس اب اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جمع دو اسی دین کی راستی سے مضبوطی کے ساتھ جمع دو یعنی پھر کتھی ہر طرف سے کٹ کر صرف ایک اللہ کی ہو جاؤ سارے رشتے ناتے تمام کو جو ہے تو الگ کر کے صرف اللہ کی بندگی میں آجا اللہ تعالیٰ کی بندگی کو قبول کر پھر سب طرف سے کٹ کر صرف ایک اللہ کا کس طرح ہونا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندگی سے کہے اصلی اسلام قبول کر لی میری اطاعت قبول کر لے تو حضرت عبدائی من اسلام کی طلاف آئل ایمان فوراں اس پاتھ کو کہے کہ اسلام تل رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کا ہو گیا میں نے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا میں کلی طور پر اپنی خود مختاری سے دست بردار ہو گیا جب یہ اقرار انسان کر لے پھر اس پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اور کی طرف رکھ نہ کریں زندگی میں اس راہ کو اختیار کرنے کے بعد پھر وہ کسی دوسرے راستے کی طرف متوجہ نہ ہو اگر اس کی فکر اور سوچ ہو تو صرف اور صرف مسلمان کسی ہو اور پسند اور ناپسند ہو تو مسلمان کسی ہو اس کی قدریں اور اس کے میارات ہوں تو وہ جو اسلام تمہیں دیتا ہے جو اسلام تمہیں بتاتا ہے تمہارے اخلاق ہمارے سیرت و کردار تمہارا گفتار ہر چیز سب پر تھپا ہو تو وہ اسلام کا جو اسلام چاہتا ہے تمہاری انفرادی زندگی تمہاری اجتماعی زندگی تمہاری معاشی زندگی تمہاری معاشردی زندگی تمہاری اقتصادی زندگی تمہاری سماجی زندگی تمہاری گھرے لو زندگی تمہاری بازار کی زندگی تمہارے حکومت کے ایوان سب طرف جو ہے ہر طرف سے کٹ کر صرف اور صرف اسی کی جو ہے تو اطاعت کرنا یہ ہے تمہاری سوچ ہو تو اسلام کی ہو تم اپنے پیروں سے اگر چلو تو اسلام کے فروغ کے لیے چلو ان ہاتھوں سے اگر کوئی کام انجام دو تو اسلام کے مفاد میں ہو لیڈر اگر بننا ہے تو صرف اور صرف اسلام کا لیڈر بنو پرچم اگر تامنا ہے تو صرف اور صرف اسلام کا پرچم تامو تمام باطل پرچم کو جو ہے تو تر کر دو اپنے ہاتھ میں صرف اگر پرچم اٹھاؤ تو پرچم میں اسلام اٹھاؤ تمام باطل پرچم کو اگر لیا ہاتھوں میں تو ٹھیک دے اس کو یہ ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ اس چینک کے راست پر قرآن ہو جائے اور پھار فیر فرمایا کہ ایسا نہ ہو کب اس کے وہ دین آئے یعنی قیامت کا دین جس کے تل جانگے ایک ہوئی صورت اللہ کی طرف سنی ہے یعنی جب وہ فیصلے کا دین آئے گا اور وہ جزا اور سزا کا دین آئے گا تو نہ اس دن کو اللہ کا بھی ٹالنے والا ہے نہ اس کائنات کے اندر کوئی ہستی ایسی ہے جو اپنے بل پر اس دن کو ٹال سکے یا اپنے بل پر اس دن کے ٹلنے کی اللہ تبرک و تعالی سے سپالش کر سکی کسی کی مجال نہیں ہوگی اور کہا اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے اس سے پہلے مجھے یاد ہے گزشت ہے پیوستہ ہفتے میں جو آیت آئیتی یقصو ہو کر اس دن جمجا یقصو ہو کر اس کی تشریم میں میں نے کہا تھا کہ آج انسان چاہے ایمان والا ہو یا مشرق ہو یا کافر ہو سوالے افراد ہو یا بت کردار ہو خدا کے وجود کو ماننے والے ہو یا اس کا انکار کرتے والے ہو یہ آج دنیا کی زندگی ہے انہوں سب ایک ساتھ ایک دوسرے سے خلق ملت ہے لیکن اللہ تعالی نے یہاں فرمایا کہ اس دن جو ہوگا جن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے الگ ہو جائیں جو آج انسان نسل کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر عوم کی بنیاد پر سرکوں کی بنیاد پر اپنے اپنے اقتدار کو بنائے ہوئے ہیں فرمایا اللہ تعالی نے اس دن لوگ پھٹ کر بھلکل ایک دوسرے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا وَيَوْمَا تَقْوِمُ السَّاعَةُ وَيَوْمَا زِنْيَةَ فَرَّفُونَ کہ جس روز وہ سعاد برپا ہوگی یعنی قیامت اس دن تمام منتشر ہو جائیں گے ہر کوئی منتشر جائیں گا اور پھر ایک نئی گروہ بندی ہوگی اور گروہ بندی کیسے ہوگی خالص عقیدے اور اخلاف کی بنیاد پر ایک طرح صالح کردار مومنین ہوں گے دور سی طرح کفر کرنے والے ہوں گے کہیں شرک کرنے والوں کا گروپ ہوگا کہیں چھوڑ ڈاکو لٹے روگا ہوگا کہیں مشرکوں کا ہوگا کہیں بیزرچے ہوگے سب پھٹ کر دوسرے الاغ ہو جائیں گے پھر فرما کہ جس نے کفر کیا ہے اس کے کفروں کا وعبال اسی بار ہے یعنی اس کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے وہاں اپنا کوئی مددگار اور حامی نہ پا سکیں گے کوئی وہاں کسی کی سپارش نہیں کر سکے گا کوئی وہاں کسی کو بچانے نہیں آئے گا پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ آیت دان فرمائیں وَلَا تَذِرُ وَعَذَرُ تُوْ وِزْرَا اُخْرَا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر کسی کو اپنے ہی وبال جو ہے تو اس کو اٹھانا پڑے گا اور پھر آگے کہا کہ اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلا کا راستہ صاف کر رہے ہیں تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل سوالے کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا اکثر آپ حضرات مجھ سے سنتے رہتے ہیں جو میں یہ کہتا ہوں کہ شاید کوئی صورت قرآن مجید کی ایشی ہو خال خالق کا دکہ جس کے اندر یہ آیت نہ آتی ہوگی ایمان اور عمل سوالے کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار 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 یہی فرماتا ہے کہ کامیاب ہوئی ہیں جو ایمان لانے کے بعد عمل سوالے کریں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَائِقَ صَحَابُ الْجَنَّةِ ہُن فِيَا خَالِبُونَ کہا کہ جو ایمان لائے اور عمل سالے کیے وہی جنت والے ہیں اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے کون جنت والے ہیں جو ایمان لائے اور عمل سالے ایمان کافی نہیں خالی لانا ایمان لانا کافی نہیں جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے ایمان لیا کلمہ کو ہر وہ پورا جنت میں جائیں گا جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا اتنی لغو اور فضول بات ہیں بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمارا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو ایمان اللہ پھر اس کے بعد عمل سالے کی وہی کامیاب دنیا اور آخرت دونوں میں سورہ نور میں کیا فرمایاتا اللہ تعالیٰ سورہ نور میں کہ جو ایمان لائے اور عمل سالے کی اللہ ان کو اسی طرح زمین خلیفہ بنائیں گا جس طرح تم سے پہلے بنائے دنیا میں بھی اور آخرت میں جنت میں بھی جو ہے جو جائیں گے داخلہ ہوں ہی نہیں لوگوں کا ہوگا لیکن اس کے اندر میں ایک بہت خاص اور اہم نکتہ پوشیدہ ہے اس کو میں واضح کر دے نا مناسب سمجھتا ہوں اب اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد عمل سالے بھی کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے صدق دل سے کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ کرتا ہے جو بھی مان و دولت فی سبی اللہ خالص نیک نیتے کے ساتھ خرچ کرتا ہے پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی طاعت میں گزارتا ہے تو یہاں پر میں اس کو کسی زوم میں مطلع ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں تو بڑا نیک متقی اور پریزگار شخص ہوں اور میں تو جنت میں جاؤں گا جنت میرا حق ہے یہ غلط فہمی کبھی کسی کو نہ ہو کیوں یہاں اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ ایمان اللہ نے اور عمل صالح کرنے والوں کو اللہ اپنے فضل سے جاگہ دے گا جنت میں اپنے فضل سے داخل کرے گا کوئی اپنے عامال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا کوئی بھی نہیں جائے گا جو کوئی بھی جنت میں جائے گا صرف اور صرف اللہ کی فضل و کرم سے جائے گا اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں عرض کیا تو صحابہ نے آپ سے دعویات فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائیں گے تو آپ صلی اللہ نے سنمایا کہ ہاں ہاں میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہی جنت میں جاؤں گا تو کسی نے بھی جو ہے اس زم میں مختلن ہونا نکال دو اپنے ذہنتے خیال کو کہ جو کلمہ جو ہے وہ جنہا یہ اور بات ہے کہ جس کسی مسلمان نے شرک نہیں کیا ہے اور گناہوں میں بندگی بسر کی ہے تو اللہ تعبیٰ و تعالیٰ ایک نہ ایک دین اس کے گناہوں کی صدا دینے کے بعد پھر اس کو جنت میں داخل کریں گے لیکن صدا بہرحال آدمی ہے آگے فرمایا اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوایں بیشتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرامن کرنے کے لیے اب یہاں پر میں اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کا سکری کیا ہے نشانی کے طور پر کہ ہوایں جو آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ گھنگور کالی گھٹائیں چھا جاتی ہے مطلع عبر آلود ہو جاتا ہے آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتی ہیں تھنڈی تھنڈی ہوایں چلتی ہے تب انسان کیا کہتا ہے انسان یہی کہتا ہے کہ تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں ہوں گی کئی بارش ہو رہی ہے اور ہوں گی بارش اور ہوتی ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ ہواں کو بیچتا ہے انسانوں کو یہ خوشقہ بھی دینے کے لیے کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہونے والا ہے یہ ہوایں اس کو بشارت دیتی ہے کہ بس اب باران رحمت برسنے والا ہے انسان خوش ہو جاتا ہے تو ہمارے کھیت کھلیان لیلان ہوں گے لیلائیں گے ہمارے جانور رکزبین سے چارہ نکلے گا اس کے بعد آگے اللہ نے ایک دوسری ہوا کا ذکر کیا ہے وہ کیا ہے اور اس غرص کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں یہ ایک دوسری ہوا ہے اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو کشتیاں جو ہے وہ بادباری کشتیاں یا بادباری جہاز جو چلتے ہیں وہ ہوا کی زور پر چلتے ہیں اگر باد موافق ہو تو جہاز کے ذکرے انسان اپنی منزل تک بخیریت پہنچ جاتا ہے اور اگر وہ باد مخالف ہو اپنے مقام پر پہنچتے کے بعد کہیں کہیں نکل جاتا ہے کہیں جا رہا جاتا ہے مجھے اچھی سیاد ہے کہ انیس سا سٹھ سٹھ تک انیس سا سٹھ کے بعد ہوا جات کے سفر حاجیوں کے لئے شروع ہوا ہے انیس سا سٹھ سٹھ میں جب میرے نانا ہچکو جا رہا ہے تو میں بھی اس وقت تیرہ سال کا تھا ان کو چھوڑنے کے لئے بھمبئی گیا تھا پانی کے جہاز سے اس وقت ہوا جات سے کوئی نہیں جاتا تھا اور یہ اتنا دشوار اور مشکل سفر ہوتا تھا کہ بادبانی کسٹیاں کس کو بولتے ہیں بادبانی جہاز جو پردے لگاتے ہیں جس کے اندر کوئی مشین نہیں ہوتی کوئی ہینڈل نہیں ہوتا اس کو موڑنے مارنے ڈرائن کرنے کے لئے وہ ہوا کے طور پر چلتی ہے بعدیں مخالف بعدیں موافق اگر چلی تو منظر تک برابر پہنچتا ہے مخالف ہوئی تو کہیں اور نکل جاتا ہے جو دن چار دن کا آٹھ دن کا سفر اگر مخالف سم تل کے اندر میں اس کو ہوا اگر مل گئی تو وہ جہاز کہیں کہیں چلی جاتا ہے پھر جب اس کو ہوا اس کے موافق سم تل کے ملتی ہے چلتا ہے تو پھر جا کر وہ اپنے منظر میں پہنچتا ہے اس طرح جو چار دن یا ایک ہفتے کا سفر رہتا ہے اس کو مہینوں گزر جاتی ہے مہینوں میں پہنچتا ہے اس وقت ہوا جات یہ جو آیت نازل ہو رہی ہے یہ قرآن مجید جو آج سے پندرہ سو سال پہلے نازل ہوا ہے جب سائنس اور ٹیکنولوجی ترقی نہیں کری تھی ہوا ایجاز اور یہ کچھ بھی نہیں تھے سمودری راستوں سے کشتیوں سے اور جہازوں سے جو ہے تو لوگ تیزارتے کیا کرتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً ساتھ یا آٹھ سو سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بحری بیڑا بنایا تھا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہواوں پر دعادت سلیمان علیہ السلام کو دسترد حاصل تھی حکومت دی تھی جس طرف ہوا کا جو ہے تو وہ حکم دیتے ادھر ہی چلتی تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ جہاز وغیرہ کچھ بھی نہیں سائنس تک نہیں تھی تو ساری دنیا کے اندر میں جو ہے تو یہ جہازوں کے ذریعے سے سفر ہوتا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ اس گرس کے لیے کشتیا اس کے حکم سے چلیں یا تم اس کا فضل تلاش کرو یعنی کہ اس کا رسک تلاش کرو ساری زمان قدیم سے ہزاروں سال سے یہ دنیا کی تجارت جو ہے نا یہ بحری راستوں سے ہو رہی ہے یعنی کہ سمندری راستوں سے اور آج بھی اس جدید اور سائنسی دور کے اندر میں جس نے انسان جو ہے تو وہ اپنی ترقی کی انتہا تک پہنچ چکا ہے آج بھی ساری دنیا کے اندر میں جو ملکوں کی تجارت ہوتی ہے نا وہ اسی پرسنٹ سمندری راستوں سے ہوتی ہے بحری راستوں سے ہوتی ہے تو اللہ نے اپنی ان کے نشانیوں میں سے دو ہوا کا ذکر ایک ہوا جو آپ کو جو ہے تو بارش کی خوشخبری لے کر آتی بشارت دینے کے لیے آتی ہے دوسری ہوا جس کے ذریعے سے آپ اللہ کا فضل تراش کرتے ہو رسک تراش کرتے ہو کاروار کرتے ہو اتجارتی تعلقات جو تھے ایک دوسرے بڑھتے تمہارے جہاد یہاں مال لے کر جاتے اور آتے رہتے اترہ تمہاری معاشیات فروغ پاتے رہتی ہے یہ کیوں کیا اللہ نے فرمایا اور اس کے شکرگزار بنو یہ اس لیے کیا ہے کہ تم اس کے شکرگزار بنو اس لیے اللہ نے پھر فرمایا اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے اب یہاں پر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی ایک رسول نہیں ہو کہ ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا ہو تم ہی ایک رسول ہو پہلی مرتب بھیجے گئے ہو نہیں فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والا قدس توزیہ برسول من قبل کا کہ تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسولوں کو جو ہے تو بھیجا ہے ہر قوم میں اور ہر خطے زمین میں اللہ کے نبی اور رسول آئے ہیں دنیا کی کوئی قوم کوئی خطے زمین ایچی نہیں جہاں اللہ کے نبی اور رسول نہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت رمایا والے کل امت الرسول ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا کہیں فرمایا وَلَيْكُلِّ قَوْمٍ حَادْ ہر قوم میں ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہوا ہے سورة فاطر میں اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمایا وَإِمِّنْ اُمَّتٍ إِلَّا فِيَا خَلَى نَذِيرٌ کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری جہاں پر کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا سورة نوحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد سنایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي قُلْ اُمَّتِ الرَّسُولَةِ عَنِي عَبْدُ اللَّهُ عَسْتَنِبُ التَّاغُوتِ کہ ہم نے یقیناً ہر قوم میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی بندگی کرو اور تعالیٰ کی بندگی سے بچو اس پیغام یہ کیا پیغام کہ اللہ کی بندگی کرو اور تعالیٰ کی بندگی کرو اور تعالیٰ کے بچو آنچہ تمام امیاء علیہ السلام نے اسی ایک دعوت کو پیش کیا سب کی مشتر کا دعوت یہ تھی کہ یا قومِ بُدُ اللَّهِ مَعَلَكُمْ مِنْ اِلَاِنْ غَيْرُ اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی بندگی کرو اس کے سیوہ کوئی اِلَا نہیں ہے اس کے سیوہ کوئی محبود نہیں ہے اس کے سیوہ کوئی پوجہ اور پرستش کے لائق نہیں ہے اس کے سیوہ کوئی حامی اور ناصر نہیں ہے ہر نبی نہیں جا تو فرمایا کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے تم سے پہلے بھی اور ان کے پاس روشن نشانیہ لے کریں یہ رسول اپنی قوم کے پاس میں کیا ہے روشن نشانیہ دیکھیں ایک بار اچھے سمجھ لیے کہ جتنے بھی انبیاء اللہ السلام ہوئے ہیں وہ اپنی قوم میں پیدا ہوئے کہیں باہر سے نہیں آتے اور اپنی قوم کو پیغام اسی زبان میں دیتے ہیں جس زبان میں جو قوم جانتی ہے اسی رسول اسی قوم سے ہوتا ہے اور اسی زبان میں دعوت تبلیغ کے حریظے کو انجام دیتا ہے تو فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف بھیجا اور اس کے بعد میں ان کو روشن نشانیہ لے کر بھیجا وہ روشن نشانیہ لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اب روشن نشانیہ سے مراد کیا ہے اس کے اندر میں کئی طرح کی نشانیہ کا اشارہ ہے سب سے پہلی نشانی تستنظر میں یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر میں یہ زمین و آسمان چاند سورج ستارے ہوایں بہار درخت تریا اور یہ چرین پرین اور یہ باغات اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب بھی جو ہے انشانیہ ہیں کہ انسان اگر اس کائنات کے ذرے پر اگر غور کرے تو اس کو یہی شہادت ملیں گی کائنات کا ذرہ یہی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سیوہ کوئی لائد نہیں ہے کوئی عبادت کے لائد نہیں ہے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اسی بات کی شہادت دیتا ہے اس کے بات خود دیکھو آپ کہ اپنے وجود میں قرآن وجود میں اللہ نے فرمایا انسان تو خود اپنے وجود کو دیکھ لے تیرے وجود میں بھی نشانی ہے اس بات کی جو نبی دعوت دے رہے ہیں جو دعوت اللہ کے نبی دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں ایک اللہ کی مند تیرے اپنے وجود میں بھی نشانی ہے تو خود اپنے وجود پر غور کر لے اور دوسری نشانی ہے وہ ہے جن کو اللہ تبارک تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو اور رسول کو موجزات دے کر کے بھیجے اس کا بھی ذکر ہے اس کے اندرے میں نشانی میں وہ بھی آنے کن سے موجزات ایک تو وہ جو ایسے کہ اللہ تعالی نے عدد صلی اللہ علیہ السلام کو اپنی کا موجزہ دیا تھا نمرول السلام کو آگ میں ڈالا گیا پوری قوم نے دیکھا آگ نمرول السلام کو جلا نہ سکی یہ بھی موجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نو موجزات دے کر کے فراؤن کے دروار میں بھیجا اور وہ یکے بعد دگرے فراؤن اس کی قوم نے پورے موجزات اپنے آنکھوں سے دیکھا اس کے بعد بھی ایمان نہیں لیا یہ بھی موجزہ اور بھی بہت سارے موجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردوں کو زمینہ کرنے کا موجزہ دی بجنوں کو نکالنے کا موجزہ دی یا بیماروں کو کوڑیوں کو ان کو اچھا کرنے کا موجزہ دیا پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں اور صحیفیں نازل ہوتی ہیں یہ بھی نشانی ہے اگر اس کو پڑھے سمجھے آدمی آو گھر کرے تو یہ بھی نشانی ہے اور سی نشانی جو سب سے بڑی وہی ہے یہ خود رسولوں کی ذات ایک نشانی ہوتی ہے رسولوں کی ذات خود ایک نشانی ہوتی ہے کیوں؟ کہ اس دنیا میں جتنے بھی بشر ہیں جتنے بھی انسان ہیں وہ بشر ہیں نبیاء رسول خیرور بشر ہیں اس زمین پر انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر سوال ترین شخصیں آج کائنات میں نہ کبھی ہوئی ہے نہ قیامت تک ابھی ہوگی جن کی سیرتیں جن کی زندگیاں انسانوں کے لئے نشانی اللہ تعالیٰ قرار دیا زیادہ کیا واقعات میں بیان کروں وقت بھی جو ہے تو گزرتا جا رہا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات بیان کرنے ہیں خاتم النبیین کے جن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں مگر اللہ کے رسول خاتم النبیین مشرقین مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ملنے سے پہلے تک چالیس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس کے پہلے تک مشرقین مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکار دیتے نبوت کے بعد جو لوگ جانی دشمن بن چکے تھے وہ نبوت سے پہلے آپ کو صادق اور امین یعنی سچار امانت دار کہتے تھے ہر کوئی اس بات پر فخر کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نیک شخصیت سوال ترین شخصیت ہمارے درگیان موجود ہے آپ کو ایک دو واقعات بیان کرتا ہوں تاکہ اس کی روشنی میں اس آئینے میں آپ تمام سلام کی سیرتوں کو دیکھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نشانے قرار دیا ان کے ساتھ زندگیوں نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہتے کہ ایک شخص نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے آپ سے کچھ کام ہے جب رکھے میں عدی آتا ہوں جب نے کہا ٹھیک ہے میں رکھتا ہوں آپ آجائے وہ شخص گئے اور بھول گیا تین دن ہو گئے اتفاق سے تین دن کے بعد تیسے دنوں وہاں سے گزرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے دیکھے تم نے مجھے بڑی تکلیف دی تین دن سے میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم یہ کہہ کر گئے کہ ابھی آتا ہوں اس شخص کو اتنا دکھ ہوا اتنا نادیم اور شرمسار ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بھول گیا تھا یہ ہوتا ہے اور ایک باقیہ سناؤں میں رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تشریف لے گئے کوئی صفحہ پر اور لوگوں کو آواز دی جیسے کوئی خاص اعلان کرنا چاہتا ہے اس طرح توانچہ لوگ آنے لگے آنے لگے مجمع جمع ہو گیا تو جب اچھا خاص امجمع ہو گیا تو رسول نے فرمایا میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور نیچے تم لوگوں میں پہاڑ کی دونوں پشت دیکھ رہا ہوں سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی اگر میں یہ کہوں ایک بڑا بھاری لشکر مکہ پر حملہ آور ہو چاہتا ہے تو تم میری بات کا یقین کر لوگے معلوم ہے سب لوگوں نے کیا کہا ہاں 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 کیوں نہیں آپ جیسے راسباس کا بات کا یقین نہیں کریں گے تو کس کا یقین کریں گے ایک بات کا مرکتے میں بڑے زور کا طوفان آ گیا بارش کا خانہ کعبہ کی دیواریں منہدیم ہو گئی حجرِ اسور بھی اپنی جگہ سے ہڑ گیا جب بارش رکھ گئی تو خانہ کعبہ کی دیوار کی تعمیر کا کام شروع ہوا جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرِ اسورت کو اپنی جگہ نصب کرنے کا سوال کھڑا ہو گیا ہر قبیلے یہ چاہتا تھا کہ اس کی تنصیب کا شرط مجھے حاصل ہو چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے ان کی آپس میں تلواریں نکلنا شروع ہو گئی قریب تھا کہ تلواریں میان پر نباہر آتی اور قطل و خون کا بازار گرم ہو جاتا بلاخر ان لوگ نے تائے کیا کہ کل صبح سب سے پہلے جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہوگا ہم اس کو حاکم مان لیں گے اور وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اس پر راضی ہو جائیں گے چنانچہ جب دن نکلا سب سے پہلے تو لوگوں نے دیکھا خانہ کعبہ کے اندر میں جو شخصیت سب سے پہلے داخل ہو رہی ہے اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے گرامی ہیں تو جھو غور سے سنو پورے مجمنی کہا گا پورے مجمنی یک زبان اکر کا حاضل امین حاضل امینہ حاضل محمد حاضل امین و رضینہ حاضل محمد ہم اس پر راضی ہیں یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دیکھیں آپ ایسا ہوتا ہے رسولوں کا اور نبیوں کا انسان میں سب سے زیادہ صالد ترین اگر کوئی شخص ہوتی ہے تو انبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہوتی ہے اللہ نے یہاں نشانی قرار دیا اور پھر کہا کہ جنہوں نے جرم کیا یعنی جب اللہ کے نبیوں نے اللہ کے رسولوں نے اس دعوت کو ان کے سامنے پیش کیا اور جنہوں نے اس دعوت کو رت کر دیا تو اسی کے بارے میں اللہ تمہیں کہ جنہوں نے جرم کیا دعوت کو رت کر دیا ہر دھرمی پر اتر آئے کٹ جتی پر اتر آئے کسی حالت میں ماننے کے لئے تیار نہ ہوئے تو فرمایا کہ ان سے ہم نے انتقام دیا اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم محمدوں کی مزہ اللہ نے پھر کیا کیا ان کو انتقام دیا جیسے انتقام لیا جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی آپ حضرت سے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے عذابات دو قسم کے ہوگا کرتے ہیں پہلا عذاب تنبیہ کی طور پر آتا ہے مختلف امراض کی شکل میں قہد کی شکلی میں بارش کی کمی اور زیادتی کی شکلی میں تاکہ انسان خوافِ غفلت سے گولے دار ہو جائے اپنی طرز عمل کی اطلاع کر رہے اور اللہ کی طرف رجوع جا اور توبہ کر لے جب وہ اس پر بھی جو ہے تو اپنی طرز عمل کی اطلاع نہیں کرتا تو فائنل عذاب آتا ہے تو فرما کہ ان سے آئے سے پھر ان لوگوں سے اللہ نے کیا کیا انتقام دیا کیسے انتقام دیا آپ سب جانتے ہیں پہاں بار بار ریپیٹ کرتا رہوں کہ قومِ آت پر قومِ نوح پر طوفانہ کا عذاب آیا بارش کا تباہ و برباد کر دی گئی قومِ آت پر آنڈی کا عذاب آیا اللہ نے انتقام دیا تباہ و برباد کر دی گئی قومِ سمود پر ایک چنگار کی زورک زبردست بڑی زبردست تمام کتاب آنڈے مو پڑھے کے پڑھے رہے گئی قومِ لود پر پتھر کے بارش کی گئی فیرون اپنی فوج سمجھ جہے میں گھر کر دیا یہ تعلق انتقام کہ ہم نے ان سے تعلق دیا اور فرمایا یہ ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومینوں کی مدد کریں اور سے صورت اس بات کو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ہم پر یہ حق تھا ہم مومینوں کی مدد کریں میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ نور کے ترجمہ پیش کی تو اس وقت میرے ذہن میں آیت یاد نہیں آ رہی تھی ابھی آگئی ہے یاد میں آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت پیش کرتا ہوں اس آیت کے رہنے فرمایا سورہ نور میں وعد اللہ اللہذین آمنوا منکم آمن صالحات لے استقل فنہوں فی الارد کم استقل فالذین من قبل جو ایمان اللہ اور عمل صالح کی غور کرنا یہاں کیا کہ ہم پر یہ حق تھا کہ آپ مومینوں کی مدد کریں جو ایمان اللہ اور عمل صالح کی ہے اللہ ان کو زمین میں اسی طرح خلیفہ بنائیں گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا اور اللہ اپنے وعدے میں سکیا کبھی اللہ تعالی جہود بات نہیں کرتا جب یہ امت صحیح معنی میں مومین تھی تو اللہ تعالی نے پیسار اور پیسار دنیا کی بڑی طاقت ان کو تھوکڑوں توڑا دیا تھوکڑوں میں رکھ دیا صحابہ اکرام نے تھوکڑوں توڑا دیا اس لئے کہ سکیہ سکیہ مسلمان تھے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مومینوں کی ضرور مدد کرتا ہے ان کو غلب آتا ہے ناممکن آپ غورت سنگیے مسلمان اس زمین پر سچا اور پکا مسلمان اور مغلوب اور ذلیل ہو اور خوار ہو ناممکن ہوئی نہیں سکتا اگر وہ ذلیل و خوار ہے غلام بنا ہوا ہے تو ضرور اس کے اپنے ایمان کے اندر میں پہلے اس کے ایمان پھوٹا ہے وہ سچا اور پکا مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان ہے مومین نہیں ہے اللہ کا وعدہ مسلمان نہیں مومینوں کے ساتھ ہے اللہ نے وعدہ کی ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اللہ اور حمل سارے ان کا وعدہ جب ہم مومین تھے ایک تہائی دنیا ہمارے قبضے میں آ چکی تھی اب کوئی کہے کہ یہ تو صحابہ قرام کے دور کی بات کہ میں آپ کو اسی ساتھی کی ابھی کی تازہ خبر سنا دے تھا بیس سال تک نیہت تے ٹالیبان جن کے جھوٹے جو ہے وہ بھی پھٹے ہوئے رہتے تھے ایک موٹر سائیکل پہ ایک رائیفل لٹکایا ہے گلے جس میں گلے میں اور سے چل رہے ہیں دنیا کی سبتہ بڑی سپر پاور روس سے لڑتے ہوئے اس کو کیا کیا انہیں روس کو دس سال سے لڑنے کے بعد روس کو ایسی زبرت شکرت ہوئی اللہ نے ان کو اپنے ایمان بندوں کو ایسی مدد کیا کہ روس اسے سار دنیا کے نقشے سے میٹ گیا صریف روس رہ گیا سویت یونین غائب ہو گیا پھر امریکہ بہتدور کود ہے بیس سال ساری دنیا دیکھ رہی اپنی آنکھوں سے ابھی دو سال اگست میں ہو جائیں گی ان کو تازیبان کو دو یا تنی سال بیس سال ان نہتوں نے دنیا کے پاون ملکوں کے سپر پاور سارے باون ملک اور یہ نہتے تنہ بیس سال کے لڑنے کے بعد میں اللہ نے ان کو فتح نتتے ہمارے عام قرار کیا اور جو ہے تو ان کو دردناک شکست سے دوچار ہونا پڑا ان باون ملکوں کو اب یہ ابھی کیا چل رہا ہے ایک غزہ کے اندر میں ستاون مسلمی معالق ہیں یہ کوئی بھی ان مظلوموں کی مدد کے لئے آگے نہیں آیا سب زمانی جمع خرچ کر رہے ہیں اور تماشاں دیکھ رہے ہیں لیکن تاریخ دیکھتے کو یہ بتا رہی ہے اپنی آنکھوں سے دنیا دیکھ رہی ہے امریکہ پورا یورا اسرائیل سب ملکر کے جو ہے تو وہاں پر میں ہماس کو کچلنے خط کرنے کی کوشش جہتے ہیں لیکن کیا ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب رکھا ہے فتح نسرت سے ہمنار کیا کوئی مدد کو نہیں آئے ان کے یہ بھی نیتے لیکن کیا یہ دیکھئے ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومن کی مدد اگر آج ہمارے پر اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے ہمارا اس موتین عزیز کے اندر میں ہمارے وجود کو خطات لاؤ گئے ہمارے دین و ایمان کو خطات لاؤ گئے خلے عام کہتے ہیں کہ یہاں جس کو رہنا ہندو بن کر رہا ہماری مذبودی مصمار کی جا رہی ہیں اور ہم سے مشرق نارے لگوائے جا رہے ہیں خواتین کے ہجاب نوچے جا رہے ہیں ہمارے آگ میں زندہ ڈال کے جرایا جا رہا ہے یہ سب کیوں ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے ہمارے پاس اس لیے کہ ہم مومن نہیں ہیں تو اللہ کیا مدد کرے گا اللہ نے تو اُلتائی ان ظالموں کو ہم بر مسلط کر دیا ہمارے اپنے عمال کی وجہ سے جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا عباد اللہ نا اُلی باس شدید و خجاس و خیالت دیار کہ جب ہماری راستوں سے ہٹیں گے تو ہم سخت اور ظالم جنجوں کو اُلی باس مسلط کر دیں گے مسلط کر دیا اللہ نے ہم پاس یہ ہماری اپنی گلتی ہے اس لیے اللہ ماجبال نے فرمایا تا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بد دی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کی بدلیں اگر ہمیں دنیا میں پھر سے اپنا مقام حاصل کرنا ہے غلب حاصل کرنا ہے خدا کی مدد جو ہم چاہتے ہیں اگر تو صحیح معنی میں اپنے آپ کو جو ہے تو ایمان والا بنا دیں آگے فرمایا اللہ ہی ہے جو ہواں کو بیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہے پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتی ہیں یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یقائق وہ خوش خرم ہو جاتے ہیں حالانکہ اس کے نظر سے پہلے وہ محجوس ہو رہتے ہیں دیکھو اللہ کی رحمت کہ افسرات کے مردہ پڑیوی زمین کو کس طرح جلہ اٹھاتا ہے یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے مالا ہے اور تو ہر چیز پر قائل جائے ہوایں چلتی ہیں پانی کو بھاب بنا کر اڑاتی ہیں عبرالود بادل چلتے ہیں پھر اللہ جہاں چاہتا ہے کس جگہ چاہتا ہے حکمتِ تیمہ بارش ہو جاتی ہے لوکش ہو جاتی ہیں مردہ پڑیوی زمین زندہ ہو جاتی ہیں اسی طرح فرمایا کہ جس طرح مردہ پڑیوی زمین زندہ ہو جاتی اسی طرح مارے ہوئے انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ مقرآہ کر دیں گا اللہ ہر چیز پر قائل اس میں ایک لطیف اشارہ اور بھی ہے آخری بات ہے قطمہ رہا ہے میرا دخص ایک لطیف اشارہ یہ ہے جس طرح بارانِ رحمت سے جو ہے تو زمینِ لہلانے لگتی ہے ہریالی ہریالی چاہ جاتی ہے مردہ زمینِ زندہ ہو جاتی ہے فصلِ اللہ لہلانِ لگتی اسی طرح اے ایمان والوں آج تم پر ظلم و ستم کے بادل چھائے ہوئے ہیں صاحبِ علام کی بادش ہو رہی ہے تم پر لیکن وہ دن دور نہیں ہے جب ان تمام مصیبت کے دن دور ہو جائیں گے یہ خیدہ کے دن جو چلیں گے اور ایک مردہ پھر سے باہر آئے گی اس میں اس بات کی نشانی ایمان والوں کا کہ ان کو تسلی دی گئی ہے ایمان والوں کو کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے جس طرح بارش ہوتے ہی مردہ زمین اُرکتی ہے جس طرح ایلحانے لگتی ہیں اسی طرح یہ جو خیدہ کے بادل آج ایلحی مچ جائیں تو یہ جو ختم ہو جائیں گے اور روحانیت اور اقلاقیت کہ ایک مرتبہ پھر سے جو ہے تا اللہ کی زمین پر جو ہے تو بارش ہونے لگیں گے یہ تھا درس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفی توف فرمائے واخر رضاوانا آنی الحمدللہ